اسلام علیکم ناظرین ناظرین سابق وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پاکستان چودری شجاعت نے اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں ایک انکشاف کیا کہ پاکستان کے ایک من دھماکوں کے بعد وہ مختلف سربراہان مملکت کو بریف کرنے کے لیے دورے پر تھے بزریا سڑک لیبیا کے دار الحکومت رابلس پہنچے سہرا میں موجود ایک خفیت خیمے میں کرنل کذافی سے ملاقات ہوئی انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا لیکن ملاقات کے آغاز میں ہی تلخی محسوس کی کرنل کذافی نے مسئلہ کشمیر اور دھماکوں سے پہلے اعتماد میں نہ لیے جانے پر سوال کیا تو پاکستانی سفیر نے کہا کہ بھارتیوں کو مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بارے میں بتائیں اپنے وزیر خارجہ سے گفتکو کے بعد پاکستانی سفیر کو اس طریقے سے چپ کر آیا گویا شٹ اپ کال دی ہو پھر اتمنان سے ہماری بات سنی چودری شجاعت حسین نے تفصیلاً کچھ یوں لکھا 1998 میں ایٹمن دھماکوں کے بعد وزیر آزم نواز شریف نے کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس بلایا اور تمام مزرعہ کو ہدایت کی کہ وہ مختلف ممالک میں جائیں اور ان کی سربراہان کو پاکستان کے ایٹمن دھماکوں پر بریف کریں میں اس وقت وزیر داخلہ تھا میں نے کہا کہ میں ایک نہیں چار ملکوں کا دورہ کروں گا مصر، لیبیا، شام اور عراق مصر، لیبیا اور شام کا دورہ میں نے کیا لیکن عراق کا دورہ نہ کر سکا لیبیا کے کرنل کذافی سے ملنے کے لیے ہم تیونس سے بزریا روڈ ترابلس پہنچے جہاں ہمارے استقبال کے لیے لیبیا کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے علاوہ ایک افریقی ملک کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے اس کے بعد خصوصی تیارے میں مجھے پاکستانی سفیر اور جوائنٹ سیکٹری ساجد حسین چٹھا کو ایک خفیہ مقام پر پہنچایا گیا دوسرے روز علل صبح ہم بزریا کار آگے روانہ ہوئے ایک گھنٹے کے بعد ایک سہرائی مقام پر ہمیں جیپوں میں منتقل کر دیا گیا پھر ریگستان کا سفر شروع ہو گیا ایک لمبے سفر کے بعد ہمیں دو خیمے نظر آئے اس کے علاوہ دور دور تک ریگستان ہی ریگستان نظر آ رہا تھا ہم ان خیموں کے قریب پہنچے تو ہمیں ان میں سے ایک خیمے میں بٹھا دیا گیا خیمے کے اندر بے حد گرمی تھی مکھیاں بھن بھنا رہی تھی کوئی ائر کنڈیشنر نظر نہیں آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جس خیمے میں کرنل کذافی رہ رہے ہوں گے وہاں ضرور ائر کنڈیشنر کا بندوبست ہوگا لیکن جب ہمیں ان کے خیمے میں لے جایا گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں بھی یہی صورتحال تھی تاہم کرنل کذافی کے چہرے پر اس ماحول کی وجہ سے کوئی بیزاری نظر نہیں آتی تھی انہوں نے کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا مگر جب بات چیت شروع ہوئی تو ہم نے ان کے لہجے میں بڑی تلخی محسوس کی کہنے لگے میں آپ کی بات بعد میں سنوں گا پہلے آپ میرے دو سوالوں کا جواب دیں پہلا یہ کہ ایٹ بین دھماکے کرنے سے پہلے آپ نے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا دوسرا یہ کہ مسئلہ کشمیر پر مسالحت کرانے کے لیے میں نے پاکستان اور بھارت کے وزرائے آزم دونوں کو خطوط لکھے اور یہ پیشکش بھی کی کہ اگر کشمیر کو مکمل طور پر خود مختار ریاست بنا دیا جائے تو نئی ریاست کو چلانے کے لیے افتدائی طور پر جو مالی وسائل درکار ہوں گے وہ لیبیا فراہم کرے گا بھارتی وزیر آزم نے تو میرے اس خط کا جواب دیا لیکن آپ کے وزیر آزم یا دفتر خارجہ نے اس کی زہمت گوارہ نہیں کی میں نے کہا آپ کا یہ شکوہ میں وزیر آزم نواز شریف تک پہنچا دوں گا اور پھر جو بھی ان کا جواب ہوگا وہ آپ تک پہنچا دوں گا مسئلہ کشمیر کے سوال کا جواب دینا ابھی باقی تھا پاکستانی سفیر نے مجھے ٹوک دیا اور پنجابی میں کہا کہ ان کو مسئلہ کشمیر پر زد ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے بات کرنے کی اجازت لے کر دیں میں ان کو بتا دیتا ہوں میں نے کرنل کذافی سے کہا اس مسئلہ پر ہمارے سفیر آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کرنل کذافی نے اسبات میں سر ہلایا تو پاکستانی سفیر نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر شروع کر دیا جیسے ہی اقوام متحدہ کا نام آیا تو کرنل کذافی نے سفیر کو روکا اور ساتھ والے خیمے موجود عربی میں ہی ان کو بریف کر دیا اس کے بعد کرنل کذافی پاکستان کے سفیر کی طرف متوجہ ہوئے اور ہاتھ سے کچھ اس طرح بات کرنے سے روکا جیسے شٹ اپ کال دے رہے ہوں یہ دیکھ کر میں نے پاکستانی سفیر سے کہا میں نے کہا تھا کہ یہ اس بات کے کرنے کا موقع نہیں ہے کرنل کذافی دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے صورتحال کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ لاہور میں میرے گھر کے قریب بھی ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم کا نام آپ کے نام پر کذافی سٹیڈیم ہے اگر آپ کبھی پاکستان تشریف لائیں اور اس سٹیڈیم میں خطاب کریں تو مجھے یقین ہے کہ لاکھوں پاکستانی یہاں آپ کو دیکھنے اور سننے کے لئے جمع ہو جائیں گے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے میں آپ کی مدد شامل ہے پاکستان کے عوام آپ کو بہت چاہتے ہیں اور آپ کی بہت عزت کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میرے اس طرح کہنے پر کرنل کذافی جو پہلے اچھے موڑ میں نہیں تھے ان کے چہرے پر رونہ کا گئی اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اب وہ مطمئن نظر آ رہے تھے ملقات ختم ہونے لگی تو کرنل کذافی نے اپنے وزیر داخلہ اور دوسرے حکام کو اندر بلایا اور ان کو ہدایت جاری کی کہ لیبیا کے دورہ کے دوران ہمیں ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے حکومت کے عالی عدداروں سے ملوایا جائے اور ان تمام تاریخی مقامات کی سیر کروائی جائے انہوں نے خاص طور پر ہمیں وہ گھر دکھانے کے ہدایت کی جہاں ان کو قتل کرنے کے لیے ان پر فضائی حملہ کیا گیا تھا اور ان کی کم سے نواسی شہید ہو گئی تھی کرنل کذافی موجزانہ طور پر بچ گئے تھے کیونکہ صرف دو منٹ پہلے وہ کوئی چیز لینے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے